موسیقی 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 کرتا ہوں کیونکہ ریئر ڈیلٹس ہوتے ہیں ایک تو بڑی کم یوز کرتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز میں کرتے ہیں تو وہ ریورس پیک ڈیک کے ذریعے کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شولڈرز کو ایک 3D لوگ جیسے کہتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ کے ریئر ڈیلٹس کے ایکسرسائز کرنا لازمی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کیا اکثر ہم جب ایکسرسائز لگا لیتے ہیں بہت زیادہ پریسنگ موومنٹس لگا لیتے ہیں اوور ہیڈ کر لیتے ہیں بار کے ساتھ ڈمبلز کے ساتھ سائیڈ ریزز یہ سارا لگانے کے بعد شولڈر میں اتنی انرجی ہی نہیں بچتی کہ ہم ریئر ڈیلٹس کو ٹرین کریں تو اچھا طریقہ ہے سوچ کرنے کا پریسنگ موومنٹس ضرور ہر ایکسرسائز شروع کریں کبھی اپنے ریئر ڈیلٹس سے شروع کر لیا گرہیں کبھی فرنٹ کبھی پری ایکسرسائز کر لیا گرہیں سائیڈ لیٹرل ریزز کے ذریعے اس طرح فیس پلز لگائے میں نے اپنی پہلی ایکسرسائز تین سٹس کیے اس کے میرے جب ریئر ڈیلٹس انگیج ہو چکے تھے ایکٹیویٹ ہو چکے تھے تو اس کے بعد میں بڑا اپنی دوسری ایکسرسائز کی جانب جو تھے یونی لیٹرل یا سنگل آم ڈمبل شولڈر پریس اب میں اس کے پچھلے دن پر ڈیڈ لیفز لگا چکا تھا تو کوئی بہت زیادہ سٹریس نہیں تھا میری لور بیک پہ لیکن بہتر تھا کہ میں نے کہا بہت ہیوی نہ جاؤں شولڈر کی ایکسرسائز میں نہ بار سے لگاؤں اوور ہیڈ پریس اور نہ بہت زیادہ ہیوی ڈمبل پریس لگاؤں تو میں نے کیا کیا کہ یونی لیٹرلی فوکس کیا اپنے شولڈر پر اور یہ جو سنگل آم ڈمبل شولڈر پریس ہوتا ہے یہ آپ کی اوورال ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے شولڈر کی اور یونی لیٹرل ایکسرسائز کا جیسا کہ آپ کو فائدہ میں پچھلی بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور اس میں بھی فوکس اس پہ کروں گا کہ یونی لیٹرل بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے مسل امبیلنسز کو کور کرنے کے لیے کونسا آپ کا سائیڈ کونسا مسل کونسا آم زیادہ سٹرونگ یا ویک ہے کس پوزیشن میں وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ سنگل آم کے ساتھ ٹرین کرتے ہیں کوئی بھی مسل چاہے وہ آمز ہیں چاہے شولڈرز ہیں چاہے بیک ہے چاہے لیگز ہیں کوئی بھی تو بہت ہی اچھی موومنٹ ہے اور میرا ارادہ یہی تھا کہ میں شولڈرز کے جو تین ہیڈز ہیں ریڈیلٹو فرنڈیلٹو یا میڈیل ہیڈو اس کو ون بائی ون آئیسولیٹ کروں تو یہ ایکسرسائز بھی ہم بہت کم لگاتے ہیں اپنی شولڈر روٹین میں ہم نورملی کیا کرتے ہیں کہ اوور ہیڈ پریس لگا لیا مشین پہ پریس لگا لیا اور سیٹڈ ڈمپل پریس لگا لیا اکھٹے اور بس لیکن کبھی کبھی اچھا ہے کہ آپ اپنے ان مسلز کو بھی انگیج اور اکٹیویٹ کریں جو ریڈی یوز ہوتے ہیں اور وہ ایکسرسائز جو ہم ریڈی اپنی ویکلی روٹین میں یوز کرتے ہیں تو سنگل آم ڈمپل شولڈر پریس بھی آپ اپنے شولڈر ایکسرسائز کی روٹین میں وہ ضرور فالو کیا کریں اس سے آپ کے دونوں شولڈرز کی سٹرنگ جو ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گی اور کوئی مسلم بیلنسز ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے اور ایک بہت اچھی ویرییشن بھی ہے ویڈاو ٹرائنگ سمتنگ نیو بس آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ سنگل آم یا یونی لاترلی اپنے مسلز یا اپنے ڈیلٹز کو ٹرین کر رہے ہیں تو اس کی بھی میں نے تین سیٹ لگائے تین سیٹ میرے فیس پلز کے ہو گئے اور تین سیٹ میرے ہو گئے سنگل آم ڈمپل شولڈر پریس کے اب جو تیسری ایکسرسائز اس کے بعد میں نے لگائی جو میں کہتا ہوں بہت ریلی یوز کرتے ہیں وہ ہے شرگز ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا شرگز زیادہ تل یوز کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ شولڈرز جب ٹرین کرتے ہیں وہ اپنے ٹرائپس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہینگر شولڈرز والی لوکا آ جاتی ہے لوگوں میں اور یہ ایدھر ہی نہیں ایسے ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹرائپس کو نگلیکٹ کرتے ہو ٹرائپس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دو ایک بہت ہی فٹ ایکسرسائز میں نے ایک ہی دن پر کور کر لی فیس پلز اور سیٹڈ ڈمبل شرگز کی صورت میں شرگز کے بہت زیادہ ویریائشنز ہیں سیٹڈ ڈمبل شرگز ہیں سٹینڈنگ باربل شرگز ہیں مشین بھی ہے شرگز کی سمیت مشین بھی بھی کر سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ویریائشن اپنے شولڈر ایکسرسائز کے ساتھ لگا لیا کریں شرگز کی اس کے علاوہ شرگز کا اور ٹرائپس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لگ ورکاوٹ کے دن سکوارٹ لگاتے ہیں تو آپ کے ٹرائپس پہ ریسٹ کرتا ہے بار تو جب آپ کے ٹرائپس کے مسلس ٹرینٹھن ہوئیں گے اچھے ہوئیں گے سٹرونگ ہوئیں گے تو آپ کو سکوارٹ میں بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا شولڈر کے نو سیٹس لگانے کے بعد میں نے اپنے آرمز کا ورکاوٹ شروع کیا نارملی میں ٹرائپس سے شروع کرتا ہوں اس بار میں نے بارویل کرلز یعنی بائسپ سے شروع کیا اب میں اس سے پہلے بہت زیادہ سوپر سیٹس بھی لگاتا تھا لیکن میں نے اپنی ٹریننگ انٹینسٹی ٹھوڑی چینج کیا اب میں ون بائی ون لگا رہا ہوں آج کل کہ پہلے بائسپ لگا لیا اور ایک ایکسرسائز لگائی اور دو تین منٹ ریسٹ کیا جس طرح میں باقی سارے مسلز کے لیے کرتا ہوں اور پھر میں دوسری ایکسرسائز کی طرف بڑھتا ہوں ریسٹ ٹائمز بہت ضروری ہیں اور انہوں نے میری ٹریننگ کو کافی فیسلیٹیٹ کیا ہے کافی مجھے ہیلپ کیا ہے جب سے میں نے اپنی بیٹوین سیٹس ریسٹ ٹائمز پڑھائیں دو سے تین منٹ ریسٹ کرتا ہوں اسپیشلی اسپیشلی بڑی کمپاؤنڈ موومنٹ پہ ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل نیرویس سسٹم ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے وہ بھی ریکاور ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی جو ٹریننگ انٹینسٹی ہے اور آپ کے مسلز جو یوز ہوتے ہیں اسرسائز کے دوران وہ بھی کافی حد تک ایک بہتر ایکٹیوٹی دیتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے بہت سے باڈی بیلڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 45 سیکنڈز تو 60 سیکنڈز ہی صرف ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری انٹینسٹی پھر چلی جاتی وہ پامپ جو ہمیں فیل ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور شارٹر ریسٹ ریسٹ ٹائمز کبھی ایک طریقہ ہے آپ دونوں انکلوڈ کر سکتے ہیں انکسرسائز میں اور آپ یہ آخر آپ پہ ہے کہ آپ کس ڈیسیجن اور کس انٹینسٹی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے روٹین میں یہ بھی بہتر طریقہ ہے کہ کبھی آپ نے سوپر سیٹس لگا لیا کبھی شارٹر ریسٹ ٹائمز پہ فوکس کر لیا اور کبھی آپ نے لانگر ریسٹ ٹائمز پہ بھی فوکس کر لیا یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہوتا ہے یہ آپ کو خود ہی پتہ لگانا پڑے گا کہ وٹ ورکس فور یو اور دن سٹک تو اٹ بارویل کرلز کے میں نے تین سیٹس لگائے بہت اچھی اکٹیویشن ملی کچھ حرصہ ہو گیا تھا مجھے بارویل کرلز پہ بہت اچھی اکٹیویشن نہیں ملی تھی میں نے ویٹ کو کم کیا اور پیورلی اپنے بائسیپ کے ثرو ہی زور لگایا تو اس سے مجھے اکٹیویشن کافی اچھی ملی بائسیپ کی اور بارویل کرلز جیسے آپ کو پتہ ہے ایکسرسائزز فور بلڈنگ بگ بائسیپ ہے تو کبھی آپ چھوٹے بار سے کبھی ایزی بار سے یا کبھی بڑے بار سے بھی ان کو اپنی ویکلی روٹین میں انکلوڈ کر سکتے ہیں باربل کرلز کے تین سٹس لگانے کے بعد میں بڑا روپ ہیمر کرلز کی جانب روپ ہیمر کرلز بھی آپ کے جو سٹینڈرڈ ڈمبل ہیمر کرلز یا کروس ہیمر کرلز ہوتے ہیں ان کی طرح آپ کے بریکیالس کو ٹارگٹ کرتے ہیں بریکیالس جیسے میں ایک پچھلے شولڈر ان آم سیشن میں بھی بتا چکا تھا آپ کا وہ مسئلہ ہے جو آپ کے لانگ ہیڈ آپ کے لانگ ہیڈ بائی سپ کے بلکل باہر والا مسئلہ ہوتا ہے آپ کی بازو کو ایک وٹ دینے کے لیے اور تاکہ آپ کا بازو چوڑا لگے اس کے لیے بریکیالس کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے اور بریکیالس کی ایکسرسائزز زیادہ تر یہی ہوتی ہیں ہیمر کرلز کی ویریشنز جو ہیں روپ ہیمر کرلز ہو گئی ڈمبل ہیمر کرلز ہو گئی یا کروس باڈی ہیمر کرلز ہو گئی کونسنٹریشن کرلز سے بھی آپ کو وہ پیک ملتی ہے جو آپ کے بریکیالس اور آپ کے آؤٹر بائی سپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے کمپلیٹ فیلیر تک جانا میرا ارادہ تھا اس ورک اوٹ میں اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میری شکل سے بھی اور پمپ سے بھی کمپلیٹ فیلیر میں نے اس ورک اوٹ میں اپنے اچیف کیا تھا بائی سپ کی دو ایکسرسائزز ہو گئی بہت ہی کمال پمپ ملا کمال اکٹیویشن ملی اس کے بعد میں بڑا اپنے ٹرائسیپ کی ایکسرسائزز کی جانب ٹرائسیپ کی بھی میں نے ٹوٹل چھ سیٹس کی ہے جس میں دو سیٹ سٹریٹ بار ٹرائسیپ پش ڈاؤنز کے تھے اور تین سیٹ ٹرائسیپ پش ڈاؤنز کے تھے اور تین سیٹ میں نے اوہر ہیڈ روپ ایکسٹینشن سے کیے ٹرائسیپ پش ڈاؤنز لگاتے ہوئے آپ نے ایک تو نیچے سکویز پہ بھی فوکس کرنا ہے اور دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ اوپر جاتے ہوئے ڈیپ سٹریچ پہ اپنے فوکس کریں ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ بار ہمارا رینج آف موشن آدھا ہوتا ہے ہم یہاں چیس لیول پہ اور واپس وہاں سے نیچے تو جب آپ چیس لیول پہ آتے ہیں آپ کے آمز بالکل ٹکٹ ان ہونے چاہیے ہیں ٹرائسیپ کی اور بائسیپ کی تقریبا جتنی ایکسرسائزز ہیں ان میں ضروری ہے کہ آپ کے آمز ٹکٹ ان ہوں آپ کا اپر آم بالکل آپ کی باڈی کے ساتھ جھوڑے ہوں اور وہاں سے آپ اگر ٹرائسیپ لگا رہے ہیں تو پش ڈاؤن کریں اپنے ٹرائسیپ کو سکویز کریں اور اگر بائسیپ لگا رہے ہیں تو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں اور اوپر سکویز کرتے ہیں اپنے بائسیپ کو اس میں ڈیپ سٹریچ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے ٹرائسیپ کو سٹریچ مل جاتا ہے اور بوٹم پوزیشن پہ پھر ایک کمال کا سکویز مل جاتا ہے یہ آپ کے لانگ ہیٹ کو ٹرگیٹ کرے گا اور وہ جب آپ کا ٹرائسیپ کا مثل اگر آپ میری اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں جو نکلا ہوئے ایسے سائٹ سے اس کو بہت کمال سے ٹرگیٹ کرتا ہے تو ٹرائسیپ پش ڈاؤنز سکل کرشورز اور کلوز گرپ بنچ کے بعد اگر کوئی ٹرائسیپ کو میری ٹرگیٹ کرنے کے لئے اور اس کا سائز بڑھانے کے لئے ایکسرسائز ہے تو وہ ٹرائسیپ پش ڈاؤن ہے سٹریٹ بار کے ساتھ ایک سٹیپل اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے ٹرائسیپ کی ایکسرسائز ہے اس کا ٹرائسیپ پش ڈاؤنز اس کی دو ویریشنز ہیں ایک آپ سٹریٹ بار سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک جو V بار ہوتا ہے اگر آپ کے جم میں ہے تو اس سے بھی آپ کبھی کبھی ٹرائسیپ پش ڈاؤنز لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس اور آپ کی اپنی ویکلی ایکسرسائز روٹین پر ڈپینٹ کرتا ہے اوور ہیڈ روپ ٹرائسیپ ایکسٹینشنز میری آخری ایکسرسائز تھی جس طرح میں نے پچھلی ایکسرسائز میں بتایا کہ ٹرائسیپ کی زیادہ تر ایکسرسائز میں آپ کو ڈیپ سٹریچ پر فوکس کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہم اوور ہیڈ روپ ایکسٹینشنز میں فوکس کریں گے اگر آپ نے پہلے دیکھا تو میں نے ڈمبل سے بھی لگاتا تھا اور آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریچ کتنا ڈیپ آ رہا ہے میرے ٹرائسیپ پر ایم یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ آپ اپنے بازوں کو پورا اوپر لے کریں بلکہ فوکس اس پر کریں کہ جتنا نیچے سٹریچ ہو سکے آپ کا ٹرائسیپ اس کو سٹریچ کریں اور پھر وہاں سے اوپر لیں ضروری نہیں اوپر لاک کریں یہ ہے کہ کانسٹینٹ ٹینشن اور کانسٹینٹ سٹریس آپ نے رکھنا ہے اپنے ٹرائسیپ پہ تو اس طرح کی جو اوور ہیڈ موومنٹس ہوتی ہیں یہ ضرور انکلوڈ کریں کیبل سے آپ کو اور بہتر سٹریچ ملتا ہے ڈمبلز اور بار کے بنسبت تو اس اس موومنٹ کو ضرور اپنے ٹرائسیپ ایکسرسائزز میں شامل کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فیلیر میں نے اچیو کر لیا میں نے تین تین سیٹی لگائے تھے بائسیپس کے بھی اور ٹرائسیپس کے بھی اور یہ مور دین اناف ہوتا ہے کیونکہ اتنے بڑے مسل نہیں ہیں یہ دونوں اور ٹورز دی انڈ آف مائی ورکاوٹ پھر میں نے پوزنگ کی اور پوزنگ کی امپورٹنس میں اپنے تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پوزنگ ورکاوٹ میڈ ورکاوٹ آپ ضرور پوزنگ کیا کریں جونسا بھی مسل گروپ ٹرین کریں اس کی رگارڈلیس آف یور فیزیق رگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ آپ کو پوزنگ آتی ہے یا نہیں آتی تو میرا یہ ورکاوٹ کافی اچھا رہا تھا مجھے ٹرائسیپ اور بائسیپ شولڈرز تینوں کی کافی اچھی انگیجمنٹ اور ایکٹیویشن ملی تھی اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت انہیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ let's get better together